اسلام علیکم گرد و پیش کے ناظرین مہتاب حیدر اپنے سنڈے ویلوگ کے ساتھ حاضر ہے میں نے کہا کیوں نہ آج لاہور کے خوبصورت موسم کا فائدہ اٹھایا جائے اور آپ کو علم گرد کی خوبصورتی سے بھی آپ کو آگاہ کیا جائے یہ اس دور کی بات ہے جب کسی زمانے میں پاکستان ٹیلی ونگی ڈرامے بڑے مشہور ہوا کر جائے تھے اور ایک روز میں اپنے دفتر سے فارغ ہو کے جب گھر آ رہا تھا تو آتے ہوئے دور کی دیر ہو گئی میں نے دفتر کا وہ راستہ جو تقریباً تیہ ہوا کرتا تھا چالیس منٹ میں وہ پندرہ منٹ میں تیہ ہوا کیونکہ نہ راستے میں گاڑیاں تھیں نہ پان کی دکانوں پر رشت تھا نہ کھانے پینے کی دکانوں پر کوئی رشت تھا اور یہ بات میرے یہ بڑی حیران پونسی جب گھر میں میں داخل ہوا تو وہاں پہ میں دیکھتا ہوں ان کے گرمیوں کے دن تھے سہن میں ٹی وی لگا ہوا ہے اور ہمارے گھر کی تمام تر خواتین دیدہ اونا مانکوں کے ساتھ ہواین ڈراما کی آخری قصد دیکھ رہی ہے یہ وہ دور تھا جب پاکستان ٹیلیویجن کے ڈرامے اب بڑے عروج پر ہوا کرتے تھے ہفتوں قصدوں کا انتظار کیا جاتا شاندار کہانیاں لکھی جاتی کردار نگاری شاندار ہوتی اس میں ڈھلے ہوئے اداکار حقیقت کا روب دھار دیتے اور ایسے لگا کرتا کہ جیسے ہمارے کردگیر کی کوئی سٹوری چل رہی ہے اور ہم اس کی خوشیوں میں خوش ہو رہے ہیں ان کے دکھوں میں دکھی ہو رہے ہیں وقت مزرتا گیا پاکستان میں ڈرامے کی لائف تبدیل ہوئی اور پھر ڈراما ہوتے 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 اور جدید ڈرامے کی شکل اختیار کر گیا اب جب ہم جدید ڈراما دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے کم از کم اس کا ہمارے معاشرے سے تو کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ اس میں ہیرو ایک بڑی شاندار اور امیر زندگی جی رہا ہوتا ہے ہیروین جو ہے وہ بھی اتنی ہی امیر ہوتی ہے اور اس کا لائف سٹائل کم از کم ہمارے معاشرے میں امیومی شخص کو دستیاب نہیں ہوتا اس کے بعد جو اہم ترین چیز نظر آتی ہے ڈرامے میں جو کہانیاں تخلیق کی جا رہی ہیں ممکن ہے کہ وہ کہانیاں کسی زندگی کسی شعبے میں ہو رہی ہوں لیکن امومی لائف سے اس کا کوئی تعلق نہیں مثلا کہانیوں میں عجیب و غریب کردار عجیب و غریب کردار نگاری تو ہے ہی ہے پتہ یہ چل رہا ہے کہ میں وہ باتیں کہنا چاہ رہا ہوں جو حقیقتن ہو رہی ہیں ہمارے ڈراموں میں مثلا یہ دکھایا جا رہا ہے کہ ایک بہنوئی صاحب کا اپنی سالی کے ساتھ افیر چل رہا ہے یہ معیوب باتیں کہیں نہ کہیں ہوتی ہیں جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ معیوب بات معیوب بات ہی رہتی ہے لیکن دکھ اس وقت ہوتا ہے جب کہانی کے کردار میں اور کہانی کے جو رول جس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے اس میں اس افیر کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے ایک شخص جس کی عمر ساٹھ سال ہے وہ اپنے آفس میں اپنی ایک کولیک کے ساتھ افیر چلا رہا ہے یا ایک بیٹی کا باپ اپنی بیٹی کی سیلی کے ساتھ افیر چلا رہا ہے یا اس کے ساتھ ساتھ ڈراموں میں وہ لیوش لائف سٹائل دکھایا جا رہا ہے جس میں ہی مختلف کردار آپ کو مختلف قسم کے مشروبات جو کہ ہمارے ہاں عام طور پر نہیں پیے جاتے لیکن لوگ پیتے ہوئے نظر آ رہے ہو یہ بات مانی جا سکتی ہے یہ سب کچھ کردار کہ ہمارے معاشرے کسی سے میں سچ تو ضرور ہو سکتا ہے لیکن عمومی طور پر ان کرداروں کا ہمارے عام معاشرے میں نظر آنا مشکل ہے اسی لیے ڈراما جو ہے آل دو ڈراما گلمرائزڈ ہوا ہے بہت سارے چینلز اس میں بہت سارے ڈراموں کی سنہ سے پیسے بھی کمہ رہے ہیں لیکن ان میں وہ فقدان ہے جو ہمارا ماضی میں ہوتا ہے ماضی میں ڈراما نگار بڑے شاندار کہیں پہ شواک احمد کہیں پہ پانو خدسیہ کہیں پہ مستان سفر تارد کہیں پہ انقلار حسین کہیں پہ آپ کو نظر آئیں گے تو اس طرح کے ڈراما نگار اور شواک احمد جب یہ کردار لکھے جاتے تھے تو ان کرداروں کا ہماری زندگی سے کہیں نہ کہیں کوئی تعلق نظر آتا تھا جب یاور حیات اور نشتر تھاکر جیسے لوگ اس کو ڈراما کی شکل دیتے تھے تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ہمارے اردگرد کی کوئی کہانی پیش ہو رہی ہے لیکن اب ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہ کہانی کمورتہ لاہور یا امریکہ یا کسی خاص جسوں کی کہانیاں ہیں جن کے لوگوں کا ہماری عام زندگی سے کوئی تعلق نہیں ڈراما ہمیں ڈراما نگاری اور ڈراما لکھا جانا یا ڈراما کی جو بھی ہمارے ہاں ڈراما ہمارے عدب کا ایک بڑا اہم ترین حصہ ہے چاہے وہ کتاب کی شکل میں ہو یا چاہے وہ ہمارے جو ایڈورٹیزمنٹ میڈیا کی شکل میں ہو لیکن اس کا ضروری تو یہ ہے کہ کم از کم اس کا ہمارے معاشرے کے بڑے حصے تھے تعلق نظر آنا چاہیے ممکن ہے کہ کوئی تلخ حقیقت کسی ڈراما کی کہانی کے ذریعے سامنے رہانے کی کوشش کی جا رہی ہو لیکن اگر آپ یہ دیکھیں میرے بھائی کہ اگر وہ اس ڈراما کی تلخ حقیقت کو آپ پوزیٹیو انداز میں اور کہانی میں اس کو جسٹیفائے کرے گی تو اس کا معاشرے کی لائد پر کیا اس کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ بہت سارے سرمایہ دار لوگ جنہوں نے پہلے سنت میں قبضہ کیا پھر انہوں نے ایڈورٹیزمنٹ میڈیا پر قبضہ کیا اور اب اس کے ساتھ ساتھ وہ ہماری ڈراما نگاری کی سنت میں بھی آ گئے ہیں جس میں وہ کسی ڈرائیٹ جب بھی دیکھا جاتا ہے تو ڈرامے کے اینڈ پر کسی چینل کی کوئی مالکن کوئی بہور اس کی رائٹر نظر آتی ہے اور اس کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد وہی قلحانی نظر آ رہی ہے جس کا ہمارے معاشرے سے کوئی تعلق نہیں اگر آپ دیکھیں ان کا ڈراما کو دیکھیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا اس وقت معاشرے میں سب سے بڑا مسئلہ عشق و محبت ہے ساز بہو کا جھگڑا ہے بیروزگاری نہیں ہے غربت نہیں ہے ہاں یہ بھی دکھایا جا سکتا ہے کہ چلے جی اگر آپ میں کسی ہیرو کو امیر بھی دکھانا ہے تو مانا جی امیر دکھائیں لیکن اس کو ایریا مینجر دکھائیں اس کو ریجنل مینجر دکھائیں اس کو کسی کمپنی کا نیشنل سیلز مینجر دکھائیں اور کچھ وہ عوامل بھی تھوڑے سی دکھا دیں گے جن عوامل کی وجہ سے وہ صاحب ترقی کر کے یہاں تک پہنچے ہیں چلیں جی تاکہ کچھ لوگ کو پتہ بھی چلے کہ یہ ڈراما ان کی زندگی سے بھی وابستہ ہے ڈراما بارہاڈ ڈراما ہے اور ڈرامے کا حقیقت سے تعلق نہیں ہو سکتا لیکن اس وقت شاندار لگتا ہے جب ہماری زندگیوں کے قریب ترین لگے اور اس سے ہمارے معاشرے کی کوئی تربیت ہو اگر آپ نے اس ڈرامے کو گلیمرائز کر دینا ہے آپ نے اس کو سٹوری کو گلیمرائز کرنا ہے اس میں وہ طرز زندگی دکھانا ہے جس کا ہمارے عام معاشرتی یا ہمارے لوگوں سے تعلق نہیں ہے اس کا انجام وہ نہیں ہوگا جس طرح سے کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا اس وقت اداکار بڑے شاندار تھے اب اداکار آپ کو ایک ہی جیسے اداکاری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ضرورت اس عمر کی ہے کہ گو کہ اس وی لاگ سے کسی کا فائدہ ہو جا نہ ہو لیکن ایک میسیج ضرور ہے اگر ان تک پہن جائے تو کم از کم ڈراما ضرور بنائیے ہم ڈراما دیکھنے کے لیے تیار ہیں لیکن کم از کم ایسا بنائیے جس میں مہتاب حیدر مواشر کے کام شکر ارشد سلیم یا قادر بھی اس کا حصہ نظر آئیں جس میں نظر آ سکے کہ کوئی غریب لڑکی بھی کسی ڈراما کی ہیروین ہو سکتی ہے ورنہ شاندار لباس پہنے بڑے گھر میں بڑی گاڑی میں گھومتی ہوئی لڑکی تو ہیروین ضرور نظر آتی ہیں لیکن ہمارے مواشرے کا کردار بالکل ہی نظر نہیں آتی انشاءاللہ اگلے سنڈی ویلوک کے ساتھ میں حاضر ہوں گا اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ سے مستوی جاری اور سارے رہیں بہت بہت شکریہ